السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین مولانا حسن الحاشمی صاحب کون ہے یہ ریپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج دیوبند کے ایک عظیم شخصیت مولانا حسن احمد صدیقی یعنی مولانا حسن حاشمی کا انتقال ہو گیا مولانا دس اپریل انیس سو انانچس کو پیدا ہوئے انیس سو تیرے سٹھ میں حفظ قرآن کریم کی دولت حاصل کی مختلف مساجد میں انیس محرابیں سنائی انیس سو تیہنٹر میں دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کی اور مولانا عامر عثمانی کے انتقال کے بعد مشہور و معروف مہنامہ تجلی کی پانچ برس تک ادارت کے فرائز انجام دیئے مولانا حسن احمد صدیقی ایک ذہین فتین تحریر و قلم کے میدان میں امتیاز رکھتے تھے ان کے تحریر جازبت کی حامل تھی اسلوپ سادہ مگر شگبتہ تھا انیس سو چھانسٹھ سے مولانا کا قلمی سفر شروع ہوا مہنامہ بنت حوہ بمبائی دین و دنیا دہلی شاہر بمبائی بیسوی صدی دہلی شما دہلی پندرہ روزہ دیوبند ٹائمز دیوبند تحریق دہلی رنگ سنگ کانپر راہ اسلام بانو دہلی وغیرہ میں ان کے مزامین مقالے افثان کہانیاں اور ناول شائع ہوئے جن کی مجموعی تعداد چار سو سے اوپر ہیں شائری کے میدان میں بھی برسو تک واصل شفائی کے قلمی نام سے تبا آزمائی کرتے رہے مولانا عامر عثمانی مرحوم کے داماد بھی تھے مولانا حسن احمد صدیقی برند کنگدار انسان تھے دیوبند کے ضرورت مندوں کے ایک بڑی تعداد ان کے ہمدردانہ تعاون سے مستفیز ہو دی تھی تقریباً اکہتر برس کی عمر پائی اللہ رب العزت مولانا کو جنت الفردوس میں علی مقام عنایت فرمائے آمین یا رب العالمین مولانا تلسمات دنیا کے مدیر بھی ہیں شکریہ جزاک اللہ دوستو دیوبند کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ناعت نظم ترانے اور بیانات کے لئے ابھی یوٹیوب چینل محاسن سلام کو سبسکرائب ضرور فرمائیے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو پر وقت مل جائے گی شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ